موسیقی 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 اچھا تو ایسی کوئی دکھے گی تو ضرور کہہ دیجئے گا لیکن لیکن اور کسی کا نام بتانے کے پہلے اپنے آپ کو آئین ام ضرور دیکھ دیجئے گا اپنے آپ کو آئینے میں ضرور دیکھ دیجئے گا بس حجور اب تو سیٹی خوکنے یکی دیر ہے لین بلپل کلیر سمجھئے ہاں کالی مانک بابو کی چتھی سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکی انہیں پسند ہے اب وہ اوشا کو دیکھنے آنا چاہتے ہیں بس سب ٹھیک ہو جائے گا میں یہ سوچ رہا ہوں کالی کہ ابھی میں یہ بات اوشا سے کہہ دوں یا نہیں کیوں کیا ہوا یہ ایک نائے دیم تو اسے معلوم ہی ہو جائے گا تو نہیں سمجھتی جا دیرا پانیلا بابو جی وہ دیکھ لے پسند کر لے پھر کہہ دے نا یہ صاحب لوگ ہیں کچھ بات بنی بگڑی تو اوشا بٹیا کا دل ٹھوڑ جائے گا میں تو دور کی سوچتا ہوں بابو جی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے میں میں اوشا سے نہیں کہوں گا لو پانی پس یہ ہی فکر ہے کہ اب بھردوان یہ کام اچھی طرح سے پھولا کر دے اب دیر کیا ہے بابو جی کام تو ہوا ہی سمجھو میرنجل بابو آپ کے جام آئے آپ تیشن مارک پس میرنجل بابو آپ کے دل ٹھوڑ جائے گا ساری ریلوے اپنے گر کی ہو جائے گی ہی سرin ہی سرین موسیقی ہی سرین ہو سرین بمبائی والے بڑے مطافر نگلے کن کرتا تم تیرے لحمارے گھل کی دیکھو آگے تیزہواسے بمبائی والے بڑے مطافر نگلے کن کرتا تم بلی والے بڑے مطافر نگلے کن کرتا تم لاؤر بھالے بڑے موسا سے نکلے کل کل کتا تے لکھنا بھالے بڑے موسا سے نکلے کل کتا تے یہ لینا ہمارے جنگی یہ لینا ہمارے جنگی آپ نے سیٹی بجائی یہ کیوں سٹیشن ماسٹر کا حکم ہے کہ بیبی میل کو یہاں سے روانہ کرو اور 39 ڈاؤن کو پلیٹ سام پہ آنے دو 39 ڈاؤن جی آپ میں تو گارڈ ہوں اگر آپ کے پاس سیٹی ہوتی تو اس وقت آپ گارڈ ہیں بے شک تو گارڈ صاحب کیا میں بھی آپ کی ٹرین کا پیسنجر ہو سکتا ہوں ضرور لیکن آپ کو سٹیشن ماسٹر سے ٹکٹ لینا پڑے گا ڈاؤن 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 گھٹری میں رہ گئی مارے ماں سے کی دیندیاں ماں سے کی دیندیاں کجرے کی دیندیاں بابل کی بھی ہوئی چھو نریاں ہاں مورے بابل کے بھی ہوئی چھو نریاں ہاں پلے پارن پہ رہ گئی گھٹری میں موری پلے پارن پہ رہ گئی گھٹری میں دو انجل نے دے دی کھو کی ہاں اب گاڑی سے پتری تو چھو کی ہاں اب گاڑی سے پتری تو چھو کی ہاں پھر لے گا نہ کوئی فبریاں موری پلے پارن پہ رہ گئی گھٹری میں گاڑ بابو گاڑ بابو جھنڈی تو دکھاؤ گاڑ بابو گاڑ بابو جھنڈی تو دکھاؤ جھنڈی تو دکھاؤ سوچی تھی تو بجاؤ بھی تھی جائے سیوں ہی کھو ماریاں موری پلے پارن پہ رہ گئی گھٹری میں نیرے نا ہمارے گلگیں دیکھو چو 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 با مہیوانیں بڑے مکہ چو 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 با مہیوانیں بڑے مکہ چو 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 پتی پتی مانی بابو گھر میں ہے کہیں باہر گئے ہیں کب تک آئیں گے آپ بولتی نہیں بابو جی نے کہا ہے کیا کہا ہے بابو جی نے یہی کی پلوں سمحال کر بیٹھنا چاہیے جو کچھ پوچھے ٹھیک ٹھیک جواب دینا چاہیے خود کچھ نہیں بولنا چاہیے زور سے ہسنا نہیں چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے گانا نہیں گانا چاہیے ایسا سمجھنا چاہیے جیسے میرے پتی میرے سامنے بیٹھے ہیں پتی پتی آپ جا رہے ہیں پرمانند آگو کی چیتھی دینے آیا تھا بیٹھئے بیٹھئے وہ آتے ہی ہوں گے میرے بھی چاکلیٹ لینے گئے ہیں مجھے چاکلیٹ بہا پسند ہے شادی کے بعد آپ کو بھی مجھے چاکلیٹ کھلا نہ پڑے گی اچھا اچھا مجھے چاکلیٹ کا کتنا اچھا گانا آتا ہے دیکھیں آپ کے بابو جی نے آپ کو گانے سے بلکل منع کیا ہے موسیقی بابا چاکلیٹ لائے پکلی کونے کھائے پلم نہیں ہاں ہاں پلم نہیں ہاں ہاں پلم نہیں بابا چاکلیٹ لائے موسیقی میں چھولی تھی سامن ہی ڈولے میں چھولی تھی سامن ہی ڈولے کونے کو پی آمو جے آئے کونے کو پی آمو جے آئے سامن کھائے پلم نہیں ہاں ہاں پلم نہیں ہاں پلم نہیں ہاتھ پاؤں میں میندی رجائی ہاتھ پاؤں میں میندی رجائی نینم میرے سیاں رجائے نینم میرے سیاں رجائے اکیلی کمیں کھائے باپا چوکلٹ لائے اکیلی کمیں کھائے باپا چوکلٹ لائے موسیقی 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 مجھے ہاں 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 مجھے اسی کا انتظار تھا تم نے چاہتی جی بہت بھی اب جالتا ہوں سنو تو شامت ملاگاتوی جی شامت ملاگاتوی کیا جی اچھی کرے ملک ما واقعا ملد 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 موسیقی موسیقی کی ارے راجہ ہری چھنری یا مری میں نکلی بہن کے گوری کی ارے راجہ ہری چھنری یا مری میں نکلی بہن کے گوری کی ارے راجہ ایسی نظر نہ دیکھو کھنری یا باری رہارے کی ارے راجہ جلی شہر سے آئی ملنی یا نیاری رہارے کی ارے راجہ بڑے جتن سے سیچو توری پونواری رہارے سنیئے موسیقی 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 جی پریم پر اچھا لائیے کتاب آپ اپنا کام کیجئے دیکھئے دھان لگا کر پڑھئے گا نہیں تو پھیل ہو جائیے گا اگر آپ اسی طرح آیا کریں گی تو میں ضرور فیل ہو جائوں گا اچھا تو نہ آیا کروں گی لیکن لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے پھول لینی تو آنا ہی پڑے گا بابو جی کی پجا کے لیے روپا کی وینی کے لیے اور مجھے مجھے بھی پھولوں کا بڑا شوق ہے مجھے پھولوں کا بڑا شوق ہے لیجی ہے پھول تاری گاں گو باک لیجی یہ لیجی لیجی اب تو آپ بھی گاؤں والوں نے تیک ہو گئے ہیں نا کوئی کچھ بھی کرے اسے ہمیں کیا میں شادی کوئی ضروری نہیں سمجھتا بغیر بھو کے گھر کا کوئی کام کاجی ضرور جاتا ڈیت کا نا ہے ناکہ چاتر ہے اور گھر کی دیکھ låتی وعدی تمہارے رہتے جیتی مجھے کیا تک نہیں بھو سکتی ہے صرف آج نہیں میرا کیا سکائیں اے پھر بڑے ہروں میں بہت Pixy اس کا لیے نہیں لائی جاتی ይ تو وہ گھر سمجھ اپنا ومش آگے چلنا چاہیئے جو ڈال ابھی تب پورنیمہ کو چونچن لیا ہے اس پر تو اپنے زیت کی پلھاری کیوں چلا رہا ہے زیت یہ کوئی زیت نہیں ہے میں پوچھتا ہوں اگر بھبان کو مجھے سٹیٹا سکھ دینا ہی تھا تو پورنیمہ کو چونچن لیا بھائیہ میں اپنے آنکھوں کے سامنے ایک بار صرف وہ ایسی جسٹی مجھان میں بجھنا چاہیئے ایک پورنیمہ بھی اب دوسری پورنیمہ لاؤ اپنے اندہرے گھر میں پورنیمہ کی ضرورت ہے لیکن لیکن بھائیہ تم تو سنتے ہی نہیں تم رو رہی ہو دیدی بھائیہ میں تمہیں بچپن میں بہت سے کھلونیں دیا کرتی دی تم ان کھلونوں سے بہت تیار سے کھلاتا ہوں اب میری اچھا ہے اس عمرہ میں کھر ہمارے گھر میں دیپک دیتا ہستا کھلتا ایک کھلو نہ دیکھوں اور تم اس سے کھلو تم رو نہیں دیدی تم میرا کہنا مانوں گے بھائیہ تم میرا کہنا مانوں گے بھائیہ تم جو مناسب سمجھو وہ کرو دیدی بھائیہ اچھا تمہیں لڑکی دیکھنے جاتی اچھا مانک بابو جی مانک بابو میں یہ تربوز دینا تو بھول ہی لو 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 نرین جن نے ہاں کہ دی ہاں کہ دی؟ تم پرمانوں بابو کو لکھ دو مانک بابو میں ایک آدشی کے دن لڑکی دیکھنے آنگی ایک آدشی کے دن؟ جہاں جہاں میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں اچھا نمستے مانک بابو میں ابھی جاند مانک بابو مانک بابو مانک بابو مانک بابو مانک بابو موسیقی 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 بتاؤ اب پھر کب ملوگی جب پھر کسی پجمان آئے گا موسیقی 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 آنکی رات ہزار سات ملاقات کری موسیقی بھلا کیوں چھوڑ گئے بھلا کیوں چھوڑ گئے مجھ سے ملو مار گئے موسیقی کرو کیا ہائے گئے کرو کیا ہائے گئے جل سرہا کہتاں جہتاں سارا بطا ہے موسیقی آؤ پر دیکھو تجن آؤ پر دیکھو تجن لگی ہے تم سلگن ہم سے لگن لگی ہے تم سلگن لگی ہے تم سلگن ہم سے لگن لگی ہے تم سلگن تم سلگن موسیقی 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 ہو گئی ہو آخر تمہارے سازی کرنی ہے نا شاہدی نوستے آئیے آئیے میرے são آئیے 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 آپ یہاں بیٹھئے نا دے دے یہ آپ نے کیا تیا وہاں بیٹھئے نا معلوم ہوتا ہے یہ کرسی ہے تمہارے لئے صاحب لوگوں بلیا مانک بابو ہرگوین جیس بیٹھئے کہ یہ ہرگوین بابو لڑکی کی شادی تلچ چی طرح ہو گئی نا ہاں بھائی ایشور کی کرپا سے سرکا بھو جھلکا ہوا ہاں مانک بابو شام آبی تو اب بڑی ہو گئی ہوگی آپ نے اس کے لئے بھی کوئی ور ڈھونڈا ہاں ہاں لڑکا تو گھری میں ہے سمجھو مہینے دو مہینے میں سب کام بن جائے گا فرم بابو بی کو آج شام کی گاڑی سے باپنے جانا ہے جی جی ابھی بہت اچھی لڑکی ہے آج اچھی کیا لاکھوں میں ایک ہے میں نے تو اسے اپنے ہاتھوں میں کلایا ہے اچھا جی ہاں بہت اچھا بہت اچھی بہت اچھا بہت اچھا کالی کیوں بیٹی کیا چھٹی ہے یہ نہیں اپنے سکول نہیں جاتی کہاں تک پڑھی ہو میڈل جی ہاں یہاں میڈل تک ہی پڑھائی ہوتی ہے اور میں نے اسے باہر کہیں کسی سکول میں بھیجنا مناسب بھی نہیں سمجھا آپ کا خیال ٹھیک ہے لڑکیوں کو پڑھ لی کر وکیل بیرشتے تھوڑی ہی ہونا ہے انہیں تو گھر سنوالنا آنا چاہیے گھر کا سب کام تو تم ہی کرتی ہونا جی ہاں آپ تو جانتی ہیں کہ اس کی ماں بچن میں چل بسی تھی اب اس کے سوا اس گھر میں ہے ایک کون سارا گھر یہی سمانتی ہے مالکی جی ہاں خوب گھر سمانتی ہے اور جب کبھی ہم جیسے بھولے بھٹ کے گارڈ آ جاتے ہیں اس چائے میں شکر کی جگہ نمک ڈال دیتی ہے ماں وہ رو مال جو بیدی نے بنایا تھا یہ سب تم نے بنایا ہے بہت اچھے ہیں اچھا بیٹی جیسی رو بیٹی اچھے پرمانند بابو آپ نے بڑی کرپا کی جو درشن لیے مانک بابو اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی عزت وہ میری عزت یہ تو سب ٹھیک ہے اگر ایک پار نرنجان بابو خود دیکھ لیتے تو اچھے چھوڑو بھی سب کرتا دھرتا تو یہی ہے اشاہ انہیں پسند آگئی ہے بس تم چنتہ مد کرو جی اچھے اشاہ کیوں رو رہی ہو بیٹا کیا مجھے نہیں بتاؤ گی آخر بات کیا ہے چانچے میں شادی نہیں کروں گی کیا کہا شادی نہیں کرو گی نہیں چھوڑو پگلی کہیں گی ماں میں اس پگلی شامت کی شادی ہرگز نہیں کروں گا اچھا دیکھوں گی تو کون سے ایسی ودیادری اندر کی پڑی لے آتا ہے تو کیا تم اس پگلی کو میرے گلے بازنا چاہتی ہو ہاں تجھے ساری دنیا پاگل دیکھتی ہے مانک باب پاگل ان کی لڑکی پاگل میں سب دیکھنا پڑتا ہے میں مانک باب کو بچن دے چکی ہوں بھول گیا انہوں نے کچھ پر کتنے اپرار کیے ہیں اگر ان اپراروں کو بدلے وہ میری حدگی سے سعودہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے میں ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گا حروم ماں تم پہلے اس پگلی کو دیکھ تو آؤ اچھا اچھا میں آج ہی دیکھوں گی باتے بڑے سوئی ہیں باتے بڑے سوئی ہیں ارے یہ کیا گدھی کے ساتھ سنگ ہاں سوچا تاہیرن بناوں گی بن گیا گدھا ابو بھول بھول کا ریشن سنگ میں ختم ہو گیا لیکن بھول تو چاہیے ہاں پھر میں ابھی ریشن آتی ہوں بابو جی بابو جی دم تو رہ گئی دم آخر چاہتی کیا ہے ریشن ریشن لال لال پیلا پیلا گدھی کے رنگ کا اچھا بابا میں لا دوں گا تو ابھی جا مجھے ذرا کام کرنے گے جا 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 دیکھ کتنا آہم تو چالا کلتی ہے کھنیں آہم آہم بس دون اس کی مسئل ہے آہم کون ہے آہم 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 آپ یہاں بیٹھئے نا یہاں بیٹھئے آپ آئیں میرے بھاگ آئیں گئے ایسا نا کوہمانک بابو آپ کے ہمپر بہت سے افکار جہاں جہاں نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ تو جانتے ہیں جب سر وہ گزر گئے ہیں میرا آنا جانا کہیں نہیں ہوتا ابھی رام اندر گئی تھی سوچا آپ سے ملتی چلوں شام ابھی گھر ہوگی جہاں ہوگی کہنام گھر میں ہی رہے اسی لئے تو کہتا ہوں آج میرے بھاگ کھل گئے آپ ذرا یہاں بیٹھئے نہ اسے ابھی بولاتا ہوں شام میں ابھی آیا ہوں بیٹھو بیٹا بیٹھو دیکھ تجھے رہن چاہیے نا ہاں دوں کے لئے ہاں ہاں دوں کے لئے ٹھیکا رام ٹھیکا رام جی سکتا دیکھو آپ کو پوشالتی کی بہتان سے دے جاؤ اسے بھی رہن چاہیے اچھا ہے یہ جاؤ اس طرف سے نہیں پچھلے دروازے سے جاؤ اور پچھلے دروازے سے ہی واپس آنا ہاں پچھلے دروازے سے جو بیٹھا بی نا جی رہا دروازے بنا لائیے اچھا چا چا ہی دینے یہ، جی شاما نے ہی بنایا ہے جی نہیں یہ تو اس کی ماہ نے بنایا ہے شاما نے بھی ترہ ترہ کیسے ہے اچھا کہاں ہے شاما ابھی چاہیں لے کر رہا آج چل گئے ہاں ہمارے کے لئے آف بیٹھے نا بیٹھے لیژے آگے آف بیٹھے بیٹھے ذرا شرماتی ہے بیٹھے 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 چائے تم نے بنائی ہے جی ہاں آپ چائے پہنگی نا بہت اچھے بیٹھے 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 نہ وہ وقت پر کھانا کھاتی ہے اور کپڑوں کا خیال تک نہیں کرتی اور کلی آج سوگے روپا اور کنہیا اس کو جھولا جھولنے کے لیے لینے آئے تھے انہیں بھی انکار کر دیا پر ماتما جانے اسے کیا ہو گیا ہے ہوتا ہے بابو جی آپ اس کی فکر نہ کیجئے بیعہ کے پہلے سب لڑکیوں کو ایسا ہی ہوتا ہے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے نا روپا کی ماں نے تو تین دن تک کھانا نہیں کھایا تھا ہاں ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے اگر مہورت تہہ کر لینے سے پہلے میں ایک بار اوشا سے بات کر لیتا اوشا کیا کہے گی بابو جی وہ اپنا بھلا برا کیا جانے وہ تو ابھی بچی ہے اور پھر ہم لوگ کسی لیے ہیں میں تو دور کی سوچتا ہوں بابو جی تو پھر میں مانک بابو کو ہاں لکھتوں ہاں ہاں لکھ دی دیئے پھر میں مانک بابو جی پھر میں مانک بابو جی پھر میں مانک بابو جی اسی طرح جیون کی آسائیتی مانک بابو جیون کی موسیقی 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 پھرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آرون کی ماں میری لڑکی کوئی پگلی انجی لنگڑی لولی یا بہری تو ہے نہیں جو میں کسی کے پیچھے پیچھے پھرتا رہوں لو آفیس کا ٹائن ہو گیا ہے اسے سمجھانا ہے تو جل سمجھاؤ مانک بابو بنواری پنک چلا یہ کابیس صاحب کی چبل پر اچھا نمستے بڑے بابو یہ ارزی بھائی تمہارا یہ کام مجھ سے ابھی نہیں ہوا جاؤ بڑی مہربانی ہوگی بابو جی تم سے کہ دیا نہ جاؤ نمستے مانک بابو نمستے میں کچھ روز کی چھٹی چاہتا ہوں آپ باقاعدہ ارزی دیجئے آفیس کی طرف سے اس طرح جواب مل جائے گا یہ تو میں بھی جانتا ہوں یہ لیجئے بہترین عرون اچھا یہ تو بتا تم چھوٹی کیوں جاتے ہو میں نے باقاعدہ سب کچھ لکھ دیا آپ پر سکتے ہیں آؤ تم نے جو کچھ لکھا ہے بلکل جھوٹ ہے اور آب و ہوا بدلنے کے لیے جہاں تم جانا چاہتے ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں رنگ تو آئیم ویس اور مستر آرون آج کل کام بہت زیادہ ہے آپ کو چھتی نہیں مل سکے گی اچھا تو آپ لنکھ دیجئے یہ لو گوڈ ماننگ سر ماننگ اوہ آرون آپ سے ارز کرنی ہے ہاں ہاں آپ اس میں آؤ بیٹھو یس مانی بابو کے پاس چھٹی کی ارضی دینے آیا تھا کیوں آج کل میری طبیعت بھی چھیک نہیں رہتی ہے اور جو لائن مجھے ملی ہے وہ تندرستی کے لحاظ سے موافق نہیں ڈاکٹروں کی صلاح ہے کہ میں چند دنوں کے لئے باہر چلا جاؤں ہم پھر ماننگ بابو نے کیا کہا تم نے تبھی فیویلیڈ لیو لیے جی نہیں میں نے سال ایک روز کی بھی چھٹی نہیں لی اچھا جی میں تمہاری چھٹی منظور کرتا ہوں تھنکیو سر مانک بابو کو دے دو جی سوچا ہے اچھا نے نی دوری ایک ہے میرا ہے مانک بابو بلس موسیقی نمستے ہم نے اپنی اوشا کی شادی نرنین بابو سے تیہ کی ہے بھگوان کرے یہ شادی اچھی طرح ہو جائے بیدی نے نرنین بابو کو شادی کے لیے راضی کر لیا ہے آپ کو مبارک ہو آدمی سوچتا ہے کچھ ہوتا ہے کچھ اوشا پر خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اوشا پر خاص دھیان رکھنے کی کیوں اوشا 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 وہ سب کہاں گئے جنہیں دیکھتے دیکھتے میں نے اپنی زندگی کے سولہ سال سولہ دن کی طرح گزار دیئے اب اب تو ایک ایک دن ایک ایک سال کی طرح کرتا ہے اوشا آخر بتاؤ تو تم کیا سوچ رہی ہو اوشا 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 تیرے سوا میرا اکتم سار میں اور کوئی بھی نہیں میں نے جو کچھ کیا تیرے بھلے کے لیے کیا پھر بھی اگر تُو کچھ کہنا چاہتی ہے تو کیا کیوں نہیں دیتی پگلی اس پتا سے چھپاتی ہے جس نے ساری عمر اپنا سکھ تیرے سکھ میں ہی دیکھا ساف ساف کہ دو بیٹا کیا یہ شادی تمہیں پسند نہیں بابو جی پوشا پگلی جب یہ شادی تمہیں منظور نہ تھی تو تُو نے مجھ سے تب ہی کیوں نہ کہہ دیا مجھے نرنجن بابو کی کوئی پرواہ نہیں لیکن لیکن اب تو میں سب کچھ کر بہتا بہورت تک بھی تین کر دیا ہے میں جانتا ہوں کہ لجہ اسری کا شنگار ہے لیکن یہی لجہ کبھی تبھی اس کی گھات کا کارن بن جاتی ہے اگر اب میں یہ یہ شادی توڑ دوں گا تو دنیا والوں کو کیا مون دکھاؤں گا دنیا والی کیا کہیں گے اب کیا ہوگا اوشا بابو جی گاری کا چیم ہو گیا یہ میں نے کیا کیا اب کیا ہوگا 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 اب کیا ہوگا بابا جی تیل ختم ہی گوا اور بندہ پتا نہیں اس چروعہ کی چاہیو ہوا ہی کے پاس ہے اب ہم کہ کریں ہاں ماسٹر صاحب اس پر سائن کر دیجئے ہم جی بابو جی کاب آتا ہے بابو جی آج ہمرے بڑے بابو کو کاب ہوا بابو جی بابو جی بابو جی موسیقی موسیقی اب اب کیا ہوگا اوہ شکا کیا ہوگا اوہ بھئیادی اوہ بھئیادی اوہ کالی جران کالی کالی آہ بھئیادی اوہ بھئیادی مجھے تھٹین ڈاؤن کے پہلے لائن پیار لے کر جانا ہے تھٹین ڈاؤن کے پہلے اچھا ابھی دو بابو جی موسیقی 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 تارتیم دو تارتیم دو تارتیم دو تارتیم دو تارتیم دو تارتیم دو ماہسا صاحب زیاف نے کیا کیا آestان آہی ارے یہ تو اپنے نیے گار صاحب ارو كابو ہے موسیقی 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 سب کچھ سہنا ہستے رہنا دو دن سکھ ہے دو دن دکھ ہے سیدہ توٹ بجاہ سیدہ توٹ بجاہ کبھی نہ ہمت ہار بندے جیون ہے کھلوار بندے ٹھیک ٹھیک بتائیے پرماند بابو شاید میں اپنی کوشیوں میں کامیاب ہو سکوں آپ کو بچا سکوں بتائیے آپ اس وقت اس وقت جانے ریجی امانک بابو اس وقت رنگپور کا سٹیشن ماسٹر زندگی کے پلیٹ فارم پر کھڑا جذباتی گاڑیوں کو لائن کلیر دے رہا تھا اوشا کی گاڑی جانے کو تیار کھڑی تھی دوسری طرف سے آ رہی تھی نرینین بابو کی میل اتنے میں کسی نے فون سے کہا میل کو ماتانے دو میل کو ماتانے دو لیکن تب تک میل پہنچ چکی تھی دونوں کا وہاں میل ہونا تھا میری برد پسندی سے دونوں آپس میں ٹکرا گئیں میں بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو دیکھا کہ تھرٹین ڈاؤنر مال گاڑی آپس میں ٹکرا کر اپنی اپنی ہڈیاں چور کر چکی تھی اس نے میں دوسرے آواز آئی کہ اس ٹکر میں ارنگ بابو بھائل ہو گئے ہارون ہاں ہارون خیر کچھ بھی ہو آپ کمیٹی میں اتنا ہی کہہ دی دیئے گا کہ میں نے آرڈر دی دیا تھا نہیں نہیں آجی ستجک کی باتیں جانے دی دیئے یہ کلیو ہے کلیو مہاتما بننے جائیے گا تو نوکری صحاب دھونا پڑے گا آپ صرف اتنا ہی کہہ دی دیئے نا کہ میں نے آرڈر دے دیا تھا اور بچارے کالی کو ہانسی کے تختے پر چڑھا دوں اس کے بچوں کو منات کر دوں نہیں بابو آپ کالی کو نہیں پہچانتے ہے تو پوائنٹس میں لیکن میرے بھائی کے سمان ہے اس کی گھر والی نے میری بچی کو میری اوشا کو چھوٹے پن سے پالا نہیں 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 میں اپنے سواد کے لیے اس کی قربانی نہیں دے سکتا مانک بابو اس کی قربانی نہیں دے سکتا تو کیا آپ خود قربانی کا بکرا بننا چاہتے ہیں عجیس جنجد میں تو آپ کا دماغ کام نہیں کرتا اکلوسی بچاری اوشا کا تو خیال کیجئے اس دنیا میں آپ کے سوائے اس کا اور کون ہے سچ ہے مانک بابو اس دنیا میں اس بچاری کا میری سواہ کھوڑی بھی نہیں اوشا اوشا لیکن ایسی حالت میں میں کروں گی تو کیا ہے آپ صرف اتنا ہی کیجئے نا آپ وہاں کمیٹی میں کہہ دیجئے گا کہ میں نے آرڈر دے دیا تھا آگ کے کاتے میں سنبھال دوں گا اور اوشا کی شادی بھی ڈیٹی کاف سے ہو جائے گی مانک بابو کچھ بھی ہو اب میں اوشا کی شادی اس کی برزی کے خلاف کبھی نہیں کروں گا مانک بابو کچھ بھی اب مرضی کا سوال ہی کہاں ہے بیٹیا مرندن بابو اسے یہاں کرنے میں ہی تیری بھلا ہی ہے جو اس کے کوئی راہتہ بھی نہیں انہوں نے یہ شادی کرنے ہی پڑے گی ہاں یہ شادی کرنے ہی پڑے گی کرنے ہی پڑے گی کرنے ہی پڑے گی کرنے ہی پڑے گی مانک بابو آپ بھی شادی کا اکدش دینے آیا ہے ہاں بیٹی سمیں کو دیکھتے ہوئے اور میں کیا کر سکتا ہوں اس وقت پیتا جی مسئبت میں ہے اور آپ کو شادی کی بڑی ہے ماں کیجئے مانک بابو میں ابھی شادی نہیں کروں گی شادی نہیں کرے گی یہ تو کیا کہہ رہی ہے تو ابھی نادان ہے بیٹی اگر بیٹی ایسے تیکی ہوئی شادی نہ ہوئی تو ماسٹر صاحب کی ساری خاک میں مل جائے گی فنڈ ڈوب جانے ناوکوی سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور اس برہاپے میں ماسٹر صاحب کو جیل میں سڑنا پڑے گا جیل میں سڑنا پڑے گا اور دنیا میں تیرے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہیں رہے گا نادان کیا تجھے اپنے بڑے باپ پر دیان ہی آتی جس باپ نے تجھے پالا تو سا موسیقی کس آس پہ دن کا آتے کس آس پہ دن کا آتے اب کون ہمارا ہے رو رو کے ہی مر جائے حکمت کا اشارہ ہے اس دل سے جدا کر دیں ہم یاد تیرے قیدے لے دیکھ یہی لے دیکھ یہی اپنا دنیا میں سہارا ہے لے دیکھ یہی اپنا دنیا میں سہارا ہے موسیقی 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 یہ بھول ہماری ہے سب دوش ہمارا ہے یہ بھول ہماری ہے سب دوش ہمارا ہے کس آس پہ دن کا آتے اب کون ہمارا ہے موسیقی موسیقی اوشا یہ کیا جیون کی آشا آدھوری رہ گئی اوشا یہ اپنی امانت واپس لے لو واپس لے لو ہاں اوشا اب گئی اوزری باتوں کو پھول جانا چاہتی ادھوری آشاوں کی جلتی ہوئی سکھولی کو آنسوں سے بجھانا چاہتے ہو سندرمہ میں لگے ہوئی کلنکو بادل کی اوٹ چھپانا چاہتے ہو تم بڑے نیردے خورو نہیں اوشا یہ تمہارا خیال ہے رین کو دل میں چھپائے رکھنے میں ہی اس کی تیمت ہے جتا دینے سے اس کی ہسی ہوتی ہے آرون ہاں اوشا کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹی سی چنگاری جوالہ کا روپ بھارن کر لے اور دلوں کے ساتھ ساتھ گھروں کو جھو جلا ڈالے سب بنا بنایا فکر بگر جائے گا اوشا تم دھی رجل رکھتے ہیں میں بابو جی کو چکمانے کے پوری کوشش کروں گا اس پیار نیرہت سے ہاں اس پیار نیرہت سے بے گان بنا ڈالا ارمان بھرے دل کو بیران بنا ڈالا ارمان بھرے دل کو کس حال میں رہتا ہوں اب ان کی بلا جانے دیوان بنانا تھا دیوان بنانا تھا دیوان بنانا ڈالا دیوان بنانا تھا دیوان بنانا ڈالا اتگار میرا حق سے معلوم تو ہو جاتا کیا درد جدا یہ ہے ہاں 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 کیوں ان کو بھی علفت سنی مجھ سا نہ بنا دالا کیوں ان کو بھی علفت سنی قسمت نے زیادے دی ہاں 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 اس شم کی ہروں کو ہاں جلنے کے لئے مجھ سا فروانہ بنا دالا جلنے کے میں تمہیں یہاں بھیج دیا اور خود وہاں رہ گیا چا کہوں وہ تو اوشا کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہے دیوانہ مانک بابو ہروں ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے تمہارا مطلب مطلب بلکل صاف ہے مہربانی کبھی اپنے چال بازیوں سے باز آئیے ہروں کیا کہنا چاہتے ہو یہی کیا اپنا گھر بنانے کے لئے دوسرے گھر کینچے نکالنا چھیک نہیں آپ اپنا مطلب ساتھنے کے لئے مادرکے میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں ہروں تم بیچ میں مت بولو ماں ماں جانتا ہوں مانک بابو نے تم سے میرے خلاب بہت کچھ کہا ہے میں نے جو کچھ بھی کہا ہوگا اب بلکل سچ ہے جھوٹ یہ چپھی پڑھنے کے بعد بھی جھوٹ یہ کاغذ کا ٹکلا دیوانہ پن کا ثبوت نہیں مانک بابو بلکہ دو دلوں کی ایک تصویر ہے جسے آپ کی آنکھیں ہرگز نہیں دیکھ سکتی لیکن آپ ہوتے کون ہیں میرے ذاتی معاملات میں دخل دینے والے کیوں وہ دن گھول گئے جب میرے پاس نوکلے کی بھیق مانگنے کے لئے آیا تکتے تھے اور اب کیسے ہو آپ کون ہوتے ہیں میرے ذاتی معاملات میں دخل دینے والے جی ہاں لو سن لی آرون کی ماں لڑکی کی لڑکی دوں اور اوپر سے بات سنو کس نے کہا تھا آپ سے کہ آپ اپنی لڑکی شادی مجھ سے کیجئے رکھے رکھے اپنی پدیل کو پگلی آئے پگلی آہ آرون کی ماں میری لڑکی پگلی آرون یہ کیا بکتہ ہے میں خود دیکھائی ہوں لڑکی سیکڑوں میں ایک ہے یہ معنی بابو ہے معنی بابو ماں نہ جانے کس کی لڑکی دکھا دی ہوگی تمہیں آرون تم میرا اپمان کر رہے ہو آپ خود اپنا اپمان کرا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیزدتی نہ ہو تو آپ یہاں سے تشرید لے جائیے یہ بات ہے جی اچھا میں دیکھ لوں گا آپ دیکھ لینا آرون بیتا یہ تم کو کیا ہو گیا اپنے کو چکراتے ہو اور اپرائیوں پر پچھے بھدکتے ہو تم یہ سب نہیں سمجھ سکتی ماں مانی بابو نے تو تمہارے کان اچھی طرح بھر دیئے تمہیں بھلا برا دیکھتا برا بھلا اے بھگوان اب تم جا سکتے ہو تمہارا نام کالی تیرن ہے ہاں صاحب تم یہاں کے پوائنٹس میں رہو جی ہاں کیوں بائیس تاریس کو تھرٹین ڈاؤن کے پہلے جب مال گاڑی آئی تو سٹیشن ماہسٹر نے تم کو کیا آڈر دیا انہوں نے مال گاڑی کو لوپ لین پر لینے کو کہا تھا تم نے اسے لوپ لین پر لیا جی حجور اس کے بعد تم نے کیا کیا میں میں شنٹنگ کی طرح سے لگ رہا حجور شنٹنگ کے پہلے تم نے لوپ لین کا کنیکشن ہٹا کر دسٹنسنگل اپکا ہم ہی کیا ہم جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو مال گاڑی کے گاڑ نے کہا تھی ابھی تھتین ڈون آنے میں بہت دیڑ ہے تم جلتی جلتی ڈپدے میں گاری جو دو جی نہیں گاری میں ڈپدے جو دو تو میں لین کیلئے لے کے تھتین ڈون کے پہلے چلا جاؤں اور انہوں نے مجھے وہی دوک لیا کیا تھرٹنگ ڈاون کیانے کا وقت تمہیں نہیں معلوم تھا معلوم تھا جو سٹیشن ماہسٹر نے تمہیں لین پلیر کا آڈر دیا تھا یا نہیں جی نہیں جی جی ہاں جی ہاں ہم اور کچھ نہیں سننا چاہتے ہاں یا نام جواب دو تم جا سکتے ہو سٹیشن ماہسٹر کو بولاؤ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں تھرٹن ڈون کے آنے کا انفرمیشن تم نے کنٹرول سے ریفیت کیا جی ہاں تم نے پوائنٹس مین کو تھرٹن ڈون کا لین کیلئے دینے کو کہا جی نہیں کیوں اس سوال میں اپنے ذاتی شالوں میں کھویا ہوا تھا اس لیے پوائنٹس مین کو آڈر دینا بھول گیا تو پھر آپ لین پر کیوں دوڑ رہے ہیں تھرٹن ڈون کی ویسل کی آواز مجھے پھر خوش میں لے آئی میں میں لیور سی طرف اٹھ بھاگا صرف اس لیے کہ میں اپنی بھول صدھار سکوں جس بھول کے کارن ایکسیڈنٹ ہو جانے کا خطرہ تھا میں نے بہت کوشش کی بھاگا دوڑا چلایا لیکن میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی تھرٹین ڈاؤن لوپ لائن پہ جا چکی تھی ہاں گواہوں کے بیانات اور بیریسٹوں کی بحث ہم نے سنی بیشتر اس کے کہ ہم اپنا فیصلہ سنائیں ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر سٹیشن ماسٹر پرمانند کو موقع دیں کہ وہ اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہے کہے ادالت سننے کے لئے تیار ہے جناب جج صاحب وہاں ممبران جیوری پیشتر اس کے کہ میں کچھ ہیلس کروں میں یہ اقبال کرتا ہوں کہ یہ ایکسیڈنٹ میری ہی غلطی کا نتیجہ ہے پھول ہر انسان سے ہوتی ہے پھول کرنا کوئی گناہ نہیں لیکن اسے نہ ماننا اور چھپانا گناہ آج سے سولہ سال تیشتر میرے گھر میں ایک لڑکی پیدا لڑکی پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی میں نے اسی دن یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ تمام ہوں گا ایک اچھا باپ اور ایک اچھا سٹیشن ماسٹر بننے کی کوشش کروں گا اسی طرح میں نے سولہ سال اس بے ماں کی بچی اور اپنی بیوٹی کو سر انجام دیتے ہوئے گزار دیئے لیکن ان سولہ سال نے میری صحت کو حد سے زیادہ گرا دیا ایک دن جب میں ڈیوٹی سے واپس گھر آیا تو اپنی بچی کو روتے دیکھا اس کے رونے کا قارن میں ایک لفت سمجھ گیا وجہ یہ تھی کہ میں نے اس کی شادی بغیر اس کی مرضی کے تہ کر دی تھی میں باپ ہوتے ہوئے بھی اپنی بچی اپنی ایک لوتی بچی کے دل کو نہ سمجھ سکا میں اپنے آپ کو بھول گیا کیوں صرف اس لیے کہ اس کی آئندہ تمام زندگی کی غمگین تصویر میرے آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی میں بے خوش ہو گیا میں اسے نہ سمجھ سکا اسی نے کہا بابو جی کنٹرول بلاتا ہے میں اسی حالت میں سٹیشن پر چلا گیا اس کے بعد کیا ہوا میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا تھرٹین ڈاؤن کی ویسل پھر مجھے ہوش میں لے آئی میں لیور کی طرف اٹھ بھاگا دوڑا چلایا لیکن میری بد قسم تھی کہ میں وقت پر نہ پہنچ سکا میرے دیکھتے ہی دیکھتے تھرٹین ڈاؤن اور مالگاڑی آپس پر ٹکرا گئی آہ میں اچھا باپ نہ بن سکا نہیں ایک اچھا سٹیشن آسکر ٹکس 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 ٹھ classify ٹ بورڈ کی رپورٹ سے صاف ظاہر ہے کہ ہر موقع کے گواہ نے پرمانند کے جرم کو چھپانے کی کوشش کی ہے لیکن خود پرمانند نے سچائی کو مدے نظر رکھتے ہوئے اپنی نوکری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے جرم کا اقبال کیا ہے ممبران جوری نے بھی پرمانند کو بری کرنے کی رائے پیش کی ہے ہم بابو پرمانند کی سچائی زیانتداری اور بیس برس کی بیدہ نوکری کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج انہیں باعزت بری کرتے ہیں ممبران کو پرمانند بابو مبارکو فرمن لاغو مبارکو فرمن Custom مبارکو فرمن جس گھول کے عقاب کرا Laura چارے مرتے مرتے بچے میں اسی بھول کو اب تک سوار نہیں سکا وہ کون سے بھول ہے بابو جی میری سب سے بڑی بھول یہی ہے کہ میں نے تمہاری شادی بغیر تمہارے پوچھے سہ کر دی نہیں بابو جی یہ کوئی بھول نہیں ہے آپ نے جو کچھ کیا میری لیے سمجھ بجھ کر کیا ہے تو پھر تم راضی ہو نا یہ بیا تمہیں پسند ہے نا تمہیں انکار تو نہیں نہیں بابو جی صاحب تو میں سیونٹین اپ کے گارڈ کو براکی سکشل ترین لیانے کی ڈیوٹی دے دوں نا نہیں میں نے یہ ڈیوٹی آرون بابو کو دے دی ہے کیا آرون بابو کو ہاں کیوں نہیں نہیں کچھ نہیں حضور آخر کہنا کیا چاہتے ہو یہی کہ حضور ناراض ہو جائیں گے نہیں کہو آرون ہاں آرون اوشا سے اوشا سے کہو اور اور اوشا آرون سے پیار کرتی ہے مانک بابو حضور میں تو میں کچھ نہیں سنا چاہتا عجید صاحب آرون ہی میری سپیچل کا گار بن کر جائے گا لیکن میں جہاں جہاں موسیقی 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 لیکن شکریہ 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 1645 بھائیہ بھائیہ دو اچھا ہوا ہے کون ہوں بھائیہ نہیں سہا جن بابو وہ ارون بابو کہاں ہے چلو چلو پسیدیدی کو خبر دے اچھا اچھا تو جا میں ابھی آیا بھائیہ دیدی دیدی برات کی گاڑی آگئی برات کی گاڑی آگئی دیدی ساتھن بابو بھی آئے ہیں ارون بابو دیدی برات کی گاڑی کے گارٹ بن کر گارٹ بن کر دیدی در ایدر او تو ان سے کہہ دے نہیں جاؤ اب مابو نہیں نہیں موسیقی 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 اوشا یہ وقت رونے کن تھی اوشا کل سے تمہاری زندگی کا نیا دور شروع ہوگا اس کے لئے تمہیں اچھی طرح تیار ہو جانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی بھول ہو جائے اور دیکھنے والے انگلی اٹھائیں ارن بابو لاکھ من کو سمجھایا ردے میں دھڑکتی خیش والا کو شانس کرنے کی کوشش کی لیکن لیکن ہمت رکھو اوشا ماں کیسا تھا نا کہیں یہ چھوٹی سی چنگاری ایک دن جوالا کا روپ دھارم نہ کل لے اب اس بھاکتی ہوئی جوالا کو ہردے میں چھپائے رکھنے میں ہی بھلائی ہے ارن بابو نہ جانے کیا ہوگا میرا ٹھیک ہی ہوگا اوشا ہمارے نیرنجن بابو بڑ جن ہے وہ تمہیں کبھی دکھی نہیں ہونے دیں گے وہ میرے دل کو سمجھ سکیں گے کیوں نہیں اوشا ان کا دل کوچ کوئی نہیں اوشا اب تم گھر جاؤ ہاں ماں بھی سے ہی تمہیں اما سوہ کاشیروا دی دی دیتا ہوں شاید کل نہ سکیں جا رہے ہو مجھے یہ پل سے ڈگھوگاتا سا معلوم ہوتا ہے پل مضبوط ہے اوشا تمہارا دل 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 میں تو ایک توفان اٹھا ہے اور تم چھوڑ کر جا رہے ہو تم نے ایک دن ہسی ہسی میں کہا تھا یہیں چھوڑ دو تو تم میں نے کہا تھا اس لئے سہرہ دیا تھا کیا پل مجھے پل یاد ہے اس دن تم گھر جا اوشا اب بہت دیر ہو گئی تھا تو تمہاری آج کیا ہے ارون بابو آہاں اوشا پھر تمہارا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا میرے بے کل من میں اب تک میرے بے کل من میں اب تک سلگ رہی چنگاری ہاں سلگ رہی چنگاری آئے رام سلگ رہی چنگاری برس گئی رام بگری اکاری برس گئی رام بگری اکاری بنی تیرا جولا ہے خیفنمون بنی تیرا جولا ہے خیفنمون بنی تیرا جولا ہے خیفنمون بنی تیرے جولے میں جیول جلائے بنی تیرے جیول میں آج کونے آئے بنی تیرے جیول میں آج کونے آئے بنی تیرے پیچھے رہے آجی آرے بنی تیرے پیچھے رہے آجی آرے منی تیرا بننا ہی جانے ہوں منی تیرا جولا ہے سمون موسیقی بابو جی برات آ رہی ہے برات آ رہی ہے برات آ رہی ہے اس وقت ایسی معلوم ہو رہی ہے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے ہاں موسیقی برات آ رہنگ موسیقی 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 دور موسیقی کچھ نہیں بابو جی سادی کے وقت سب لڑکوں پر ایسا ہی سوتا ہے بابو جی دوسرے کے گھر جانا پڑتا ہے نا سب کچھ پیار ہے موسیقی 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 اے تو یہ کون ہے اے 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 مرنجن بابو یہ آپ نے کیا کیا اے 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 بابو پرمنند آپ دیکھ نہیں رہے ہیں یہ دھوکہ ہے دھوکہ شادی مبارک ہو مسٹر ارون ارون مرنجن بابو ٹھیک ہے پرمنند جی پتی تتی تتی تیرا گیا چورے میں اوپر چوکلیٹ کھایا کر چوکلیٹ چالو چل جو ہمیں میں نے جو کچھ یہ اے ٹھیک کیا ہے اس میں تاجب کی کوئی بات نہیں جی سمائے ہمارے یہاں بال بیوہ کا ریواز تھا اس سمائے ماباک کی آگیا ہی ہمارے لیے یہ سب کچھ تھی لیکن آج ہم اس ریواز کو چھوڑ کر بہت آگے بڑھ گئے ہیں شادی زندگی کا انمول سودا ہے جو زندگی ایک بار پریم کے مول جیت چکی ہو اسے پھر سے خریدنے کی کوشش کرنا پاپ ہے جس لطا کو ارون اور اوشا آج تک فریم کے جل سے تیسے آئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اسے سمائج کے ورکس کا سہرہ دیں اب میں انہیں لگنا بندن میں بندے ہوئے دیکھ کر شریمتی اوشا دیل کو امر سوہک کا عاشرواہ دیتا ہوں یہ شادی مبارک ہوں موسیقی 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 اب آپ بھی تشیف رکھیے گاری صرف آپ کا انتظار کر رہی ہے چلی ریل سب چلے مسافر رہ گئے تیسن بابو رہ گئے تیسن خالی رہ گئے تیسن بابو رہ گئے تیسن